آپ نے انسیسی کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اگر آپ ایک سکول اجبا کالیج اسٹوڈینٹ ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ انسیسی کا حصہ بھی رہے ہوں لیکن اگر آپ نے ابھی تک انسیسی جو نہیں کیا ہے اور جاننا چاہتے ہیں کہ انسیسی کیا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انسیسی کے بارے میں سمپور جانکاری دینے والے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کر لیں انسیسی کا فل فارم نیشنل کریڈٹ کروپس ہے جو بھارتے سینہ کائی کیوا سنگٹھن ہے بھارت کے ہزاروں ہائی سکولوں کالیجوں و سوید دہلیوں میں انسیسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے یہاں انسیسی کریڈٹے کو چھوٹے ہتیاروں اور بنیادی سینیے سیواؤں کا پر شکشن دیا جاتا ہے تاکہ جوزت پڑھنے پر انسیسی کریڈٹ بھارتے سیناؤں کی مدد کر سکیں انسیسی میں تینوں سیناؤں کے الگ الگ بھی بنے ہوئے ہیں جو اسکول اور کالیجوں کے انسیسی چھاتروں کو سینیے پر شکشن پردان کرتے ہیں انسیسی کا مکھالیا دلی استیت ہے اور ہر راجعہ میں اس کے ریجنل کاریالیاں بھی موجود ہیں انہی کاریالیاں سے انسیسی کے لیے دیشا نردیش جاری کیے جاتے ہیں سینیک یواؤں فاؤنڈیشن دوارہ انسیسی کریڈٹ کو چھوٹے ہتیاروں اور ڈریل میں بنیادی سینیے پر شکشن دی جاتے ہیں اس کے علاوہ پوری بھارت میں ودیہالیوں، اوچ مادمک ودیہالیوں، کالیجوں اور وصفیدیہالیوں میں کریڈٹس کی بھرتیگ کی جاتی ہے انسیسی کے پرتیگ چین میں تین رنگ ہوتے ہیں یہ تینوں رنگ بھارت کی تینوں سیناؤں کا پرتی ندھیتو کرتے ہیں ان میں لال رنگ تھل سینہ، گہرا نیلا رنگ بھارتیہ نو سینہ اور تیسرا حلکار نیلا رنگ بھارتیہ وائیو سینہ کا پرتی ندھیتو کرتا ہے انسیسی کے اتیاز کے بات کرنے تو اس کی ستھاپنا پرتھوی سویڈ کے دوران کی گئی تھی اس سمیں بھرتیس سینہ کے پاس بھارتیہ سینیکوں کی بہت کمی تھی اس وجہ سے بھرتیس سرکار نے بھارتیہ چھاتروں کو بھی سینیک پر شکشن دینے کا من بنایا تاکہ جو رکھ پڑھنے پر ان چھاتروں کی ساہیتہ لی جا سکے اسی سے پریڈک ہو کر سال 1917 میں یونیورسٹی کور یعنی یونیورسٹی کی ستھاپنا کی گئی اس کا پہلا بیس 3 نومبر 1917 کو پول کتاو اس مدیالے میں ستھاپت کیا گیا 1920 میں بھارتیہ پاردیسی کادینیم پاریت ہو جانے سے یونیورسٹی کے اسطحان پر یونیورسٹی ٹریننگ کور کی ستھاپنا کی گئی اس کے بعد سال 1942 میں دوبارہ اس کا نام بدل کر یونیورسٹی آفیسر ٹریننگ کور رکھ دیا گیا حالکہ اس دوران اس میں بہت ہی کم چھاتر بھاگ لیا کرتے تھے اس بیس دویتے بیسوید شروع ہو گیا لیکن تب تک بھی یونیورسٹی ٹریننگ کور اپنے دیسے میں سفل نہیں ہو پایا اس کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے سال 1946 میں پندیت حدیع نیات کجرو کی ادھاکستہ میں راشتر کریڈٹ کور کی سمیتی کی ستھاپنا کی اس سمیتی نے دنیا کے بھکشت دیسوں دوارائی واو کے سینے پرشکشن پر گنگھرتہ سے ادھین کیا اور مارچ 1947 میں اپنی ریپورٹ بھارت سرکار کو سومتی سرکار نے سمیتی کی سبھی سیپاریسوں کو سویکار کرتے ہوئے 16 جولائی 1947 میں رکشن منطرہ لے کے آدھین NCC سنگٹھن کی استھاپنا کی NCC ایکتہ اور انساسن کا پرمان ہے یہی اس کا آدرس واقعہ بھی ہے جسے 12 اکٹوبر 1980 کو NCC کی باروی CAC یعنی شینٹرل ایڈوائیجری کمیٹی میں اپنایا گیا تھا اسی ادیشے کو دھیان میں رکھتے ہوئے NCC اپنی لکشوں کی پورتی کرتی ہے ورطمان میں لگ بھگ 3 لاکھی واہ اور ودھیارتی اس سنگٹھن کا حصہ بنے ہوئے ہیں NCC جوائن کرنے کی بات کرے تو بھارت میں NCC کی ایڈٹ کی بھرتی اسکول اور کالیزوں کے مادھیم سے کرائی جاتی ہے NCC جوائن کرنے کے لیے نیونتم آئیو 13 ورس ہے اور عدیتم آئیو 26 ورس ہے جوائن کرنے سے پہلے چھاتر کا ایک چھوٹا سا فیجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے جس کے لیے ایک فارم بھرنا بھی جروری ہوتا ہے اس فارم پر بچے کے ماتا پتا کے ہستاکشن انیواریاں ہیں حالکہ اگر چھاتر کسی ایسے اسکول یا ودیال میں پڑھ رہا ہے جہاں NCC نہیں ہے تو بھے اپنے اسپاس کے کسی بھی ودیال یا کالیز میں جا کر NCC جوائن کر سکتا ہے NCC میں دو ڈیویجن ہوتے ہیں جس میں پہلی جونئر ڈیویجن اور دوسری سینئر ڈیویجن ہوتی ہے آپ اپنی عمر اور کلاس کے حساب سے ڈیویجن جوائن کر سکتے ہیں جونئر ڈیویجن ہائی سکول کے لیے ہوتی ہے جبکہ سینئر ڈیویجن کالیج اور یونیورسٹیج کے لیے ہوتی ہے NCC ٹریننگ پوری کرنے کے بعد چھاتروں کو تین پرکار کے سرٹیفیکٹ دیے جاتے ہیں جو کی الگ الگ سرینکے ہوتے ہیں اگر آپ آدمی میں جانا چاہتے ہیں تو یہ سرٹیفیکٹ چیل میں بہت مدد کر سکتے ہیں NCC سرٹیفیکٹ کے دوارہ بھینا کسی انٹریس اگزام کے ہی امیرتیوں کو تینوں سے ناؤں میں بھرتی کیا جا سکتا ہے NCC سرٹیفیکٹ والے یواؤ کو صرف انٹرویو اور میڈیکل پاس کرنا ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی بھرتی سرکار کے آدھی کئی انٹرین نوکریوں میں NCC سرٹیفیکٹ ہولڈر کو الگ سے وریعتہ دی جاتی ہے اور آگے بڑھنے کے لیے اسکولرسی بھی دی جاتی ہے NCC میں چھاتروں کو بھی بھی پرکار کے اس اینجے پرسکشن کے ساتھ ساتھ انوساسن اور دیس پرین کی سکشہ بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ NCC کے ٹریننگ کے دوران بہت کچھ سکھایا جاتا ہے NCC میں ملٹری سے سمبندیت سبھی سکشہ دی جاتی ہے چھاتروں کو تینوں سے ناؤ کی بنیادی ٹریننگ دی جاتی ہے ساتھ ہی ایکتہ اور انوساسن میں رہنا بھی سکھایا جاتا ہے چھاتروں کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ دوسمنوں کا سامنا کس پرکار کرنا ہے سینہ سے سمبندیت سبھی چھوٹے بڑے ہتیاروں اور مسینوں کو چلانے کی ٹریننگ بھی NCC میں دی جاتی ہے NCC کی پرکشہیں پرتی ورس آئیوجیت کی جاتی ہیں پرکشہ میں پاس ہونے والے چھاتروں کو الگ الگ پرکار کے سیٹیفیکٹ دیے جاتے ہیں ان سیٹیفیکٹ کے لیے الگ الگ پرکار کی پرکشہ آئیوجیت کرائی جاتی ہیں جنہیں اے سیٹیفیکٹ کی پرکشہ کے لیے جونئر ڈیویزن کے چھاتر ماننے ہوتے ہیں یعنی وہ چھاتر جنہوں نے NCC جوین کرنے کے بعد دو سال کا سفل پرکشن برابط کیا ہو اس کے ساتھ ہی 75% اپستیتی کے ساتھ وارسک سیور میں بھی بھاگ لیا ہو بی سرٹیفیکٹ کی پرکشہ ان چھاتروں کے لیے آئوجیت کی جاتی ہے جن چھاتروں نے دو ورس کے سفل پرکشن کے ساتھ ساتھ 75% وارسک اپستیتی اور ایک وارسک سیور میں بھاگ لیا ہو یہ سرٹیفیکٹ کی بات کریں تو وہ ایسک ایڈٹس کے لیے آئوجیت کی جاتی ہے جنہوں نے 20 سرٹیفیکٹ کی پرکشہ پاس کی ہو اور سینئر ڈیویزن میں تین سال کا پرکشن 75% اپستیتی کے ساتھ کیا ہو ساتھ ہی دو یا اس کے سمکت وارسک کیمپوں میں بھی بھاگ لیا ہو ای بی سی پرکشہ پاس کرنے کے لیے پرکشہ ایک ایڈٹس کو ہر وشہ میں 45% اپستیتی اور کن پرکشہ میں 50% اپستیتی لانا آنیواری ہے اس پرکشہ میں ایک ایڈٹس کو ڈیویزن نہ دے کر گریڈنگ دی جاتی ہے 80% سے ادھیک انگ پرابط کرنے والے چھاتر کو اے گریڈ دیا جاتا ہے جبکہ 65% سے 89% انگ پرابط کرنے والے چھاتر کو بی گریڈ س enclosureٹیفیکٹ دیا جاتا ہے 50% یا 50% سے ادھیک اور 64% سے کم انگ پرابط کرنے والے چھاتر کو سی گریڈ س Attorney دیا جاتا ہے آسا کرتے ہیں کہ ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو جرور پسند آئی ہوگی جانکاری اچھی لگی ہوں تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائنک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دہنے بات